السلام علیکم ویورز اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن آپ کی ویڈیو پہ ویوز ہی نہیں آ رہے حالکہ آپ کنٹینڈ بھی اچھا بنا رہے ہیں ویڈیوز بھی ریگولر اپلوڈ کر رہے ہیں پھر بھی آپ کی ویڈیوز کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ویوز ہی نہیں آتے تو ویورز اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے جب آپ سارے کا سارا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں اور آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہ آ رہے ہوں تو ویورز صرف اور صرف جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کی ایس ای او کا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی صحیح طریقے سے ایس ای او نہیں کر رکھی ہوتی جب آپ کی ویڈیو کی پراپر طریقے سے ایس ای او نہیں ہوگی چاہے آپ کا کنٹینڈ جتنا بھی اچھا ہو آپ کی ویڈیو کی ویرل ہونے کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں تو ویورز خیر اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی آج کی ویڈیو میں آپ کا بھائی آپ کو ایس ای او کا ایسا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہے کہ اگر سکس سیون کلاس کا بچہ بھی میری ویڈیو دیکھ لے گا وہ بھی ویڈیو کے ایس ای او صحیح طریقے سے کر پائے گا لیکن ویورز اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو مس نہیں کرنا آپ نے سکپ کر کر کے ویڈیو کو نہیں دیکھنا اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائیں گے ویورز اگر آپ نے یہی ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی تو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے ویڈیو کی ایس ای او کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی تو ویورز بینہ ٹائم ایس کیے چلتے ہیں موبیل کے سکرین پر میں آپ کو سکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیو کے ایس ای او ٹھیک طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنسکے ویورز ویڈیو کی ایس ای او کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے یوٹیوب پر یہاں سے آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے آپ نے نیچے پلس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چاہے آپ کی لانگ ویڈیو ہو یا آپ کی شارٹ ویڈیو ہو آپ اس طرح سے اپنی ویڈیو کی ایس ای او کر سکتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈا ویڈیو سے چاہے آپ کی لانگ ہو چاہے آپ کی شارٹ ہو تو ویورز میں اپلوڈا ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے ہم اپنی ویڈیو کو لیتے ہیں اور نیکس کر دیتے ہیں تو ویورز اب آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے تو کافی سرے لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ ٹائٹل میں بس تھوڑا بہت لکھے ویڈیو کو یہاں سے اپلوڈ کر دیتے ہیں پرائیویٹ رکھ دیتے ہیں اور باقی کا کام ویٹی سٹوڈیو میں جا کے کرتے ہیں تو ویورز یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو کی پروسسنگ ہوتی ہے آپ کی ویڈیو یوٹیوب سسٹم میں جاتی ہے یوٹیوب سسٹم آپ کی ویڈیو کو سمجھتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے کس طرح کے لوگوں کو دکھانے چاہیے کہاں پہ دکھانے چاہیے تو آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن تھوڑی سی یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو سیٹنگ بتاتا ہوں جو آپ نے یہاں پہ کرنی ہے تو ویورز سب سے پہلے آپ نے اپنی ویڈیو کا یہاں پہ ٹائٹل لکھنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے اب یہ والی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے گوگل ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنائے تو میں اپنی ویڈیو کا یہاں پہ ٹائٹل لکھتا ہوں میرے مائنڈ میں ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل کیسے لکھنا ہے اگر آپ کے ذہن میں ٹائٹل نہیں آرہا تو آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے سے پہلے یوٹیوب پہ آنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ڈبل سکرین شو ہو رہی ہے تو ویورز سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پر کیا کرنا ہے اپنی چینل آئی ڈی کو ریمووڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ترم آن ان کو جنیوٹیوب پہ کلک کر دینا ہے تو ویورز آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے اب آپ نے آجانا ہے سرچ بار میں یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل چاہے آپ کی ویڈیو کی کیٹیگری جو بھی ہے آپ کا چینل آرٹ کرافٹ بہج آپ کا چینل ویلوگنگ پر آئے آپ کا چینل کوکنگ پر آئے آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ سرچ کرنا ہے فرض کریں ہم کوکنگ پہ سرچ کرتے ہیں میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں بریانی کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے صرف لکھا بریانی کیسے تو نیچے کتنے زیادہ کی ورڈز آ چکے ہیں تو ویورز یہی ہوتا ہے طریقہ آپ نے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لکھنا ہے بریانی کیسے بنایا ہے ملکشیک کیسے بنایا ہے یا جو بھی آپ کی ویڈیو ہے نیچے آپ کو کی ورڈز مل جاتے ہیں جو یوٹیوب پر کافی زیادہ سرچنگ میں ہوتے ہیں تو ویورز اب میں اپنی ویڈیو کے ریلیٹڈ سرچ کرتا ہوں میں نے سرچ کیا گوگل ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنایا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے نیچے کی ورڈز شو ہو رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ان کا سکرین شاٹ لے لینا ہے ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنایا ہے کیونکہ ویورز میں نے دو تین طریقے سے سرچ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ویڈیو کی ایسی او ہونی ہے میں ان کا بھی سکرین شاٹ لے لیتا ہوں تو ویورز اب میں نے انگلیش میں سرچ کرنا ہے یہ دیکھیں ہاؤ ٹو کریئر گوگل ایڈز تو آپ کے سامنے نیچے یہ کی ورڈز آ چکے ہیں تو ویورز ان کا بھی میں سکرین شاٹ لے لیتا ہوں تو اب میں نے کتنے سکرین شاٹ لیے گوگل ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنایا ہے موبیل سے تو یہ ہمیں کہاں سے ملے ہیں یوٹیوب سے ہی ملے ہیں جو یوٹیوب پر لوگ سرچ کر رہے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں پھر آپ نے اس ٹیٹل کو یہاں سے کاپی کرنا ہے کاپی کر کے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیس کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے کر دیا بس صرف اتنا سا کرنا ہے آپ نے ایک ٹائٹل لکھنا ہے اور دوسرا ڈسکرپشن اور نیچے آجائیں آپ کو اپشن مل رہا ہے آڈینس کا یہاں پہ اگر آپ کی ویڈیو بچوں کے لیے ہے تو آپ نے کرنا ہے اگر بچوں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے میں نو کرتا ہوں اب اس کے نیچے آپ کو شوہ رہی ہے لوکیشن تو ویورز اگر آپ نیو یوٹیوبر ہیں یہ لوکیشن آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لوکیشن سے آپ کی ویڈیو ویرل ہو سکتی ہے پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب آپ نے یہاں پہ لوکیشن ایڈ کرنی ہے لوکیشن میں آپ پاکستان ایڈ کریں یا ایشیا ایڈ کریں جو آپ کی مرضی تو ویورز میں نے یہاں پہ ایشیا ایڈ کی لیکن یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہی نیٹ ورک کا پرابلم ہے یا جو بھی ہے تو لوکیشن کو ہم آگے سیٹ کر لیں گے اب یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ جو آپ کا کام تھا وہ سارا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں نیچے ویڈیو کی پروسیسنگ ہو رہی ہے تو ویورز آپ کی ویڈیو یوٹیوب سسٹم میں جا رہی ہے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو کس ٹاپک پر ہے جب آپ کی ویڈیو یہاں سے اپلوڈ ہو جائے تو اب آپ نے آ جانا ہے وائٹی سٹوڈیو میں جو فردر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے وائٹی سٹوڈیو میں ویورز کافی زیادہ لوگ وائٹی سٹوڈیو میں سیٹنگ کر کے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن وائٹی سٹوڈیو سے آگے بھی آپ کو دو تین سیٹنگ آن کرنی ہوتی ہیں جب آپ ان کو آن کرتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ کا چینل بہت جلد ہی گروہ کرتا ہے تو ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویورز یہ دیکھیں اب ہم وائٹی سٹوڈیو میں آ چکے ہیں میں کانٹینٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہ اوپر ہماری ویڈیو ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب آپ نے پینسل پہ کلک کرنا ہے ٹائٹل آپ کا لکھا ہوا ہے اب آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے آپ نے آ جانا ہے ڈسکرپشن میں تو ویورز یہ جو ڈسکرپشن لکھی ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے سپیس دینی ہے اور نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ لوگوں کے جو کوئسٹین ہیں وہ یہ ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویورز اب آپ نے بیک آ جانا ہے آپ کے سامنے ایک اپلیکیشن ہے کوپی ٹیکسٹ آن سکرین تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آر لیڈی میں نے کتنا کام کیا ہوا ہے یہ میں نے اپنی ویڈیوز کی یہاں پہ ایسی ہو کر رکھی ہے تو آپ نے کیسے کرنی ہے یہاں پہ آپ کو آپشن ملنا ہے گیلری کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے وہ سکرین شارٹ لینے ہیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں لیے تھے تین سکرین شارٹ جو کیورڈز ہم نے لیے تھے تو یہ دیکھیں ایک سکرین شارٹ میں لے لیتا ہوں یہ آ چکا ہے تو ویورز یہ جو کیورڈ ہیں اب ان کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں اب آپ کو اوپر اوکے کا آپشن ملنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ سارے فیچ ہو کر نکل کر یہاں پہ آ جائیں گے تو ویورز اب آپ نے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو اوپر آپشن ملنا ہے کاپی کا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ سارے کیورڈز کاپی ہو جائیں گے تو اب آپ نے دوبارہ آ جانا ہے وائٹی سٹوڈیو میں آپ نے ڈسکرپشن میں آ کے ان کو پیس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے پیس کر دیا تو ویورز اس طرح جو دو سکرین شارٹ بچے ہوئے ہیں آپ نے ان کو بھی اسی طرح لے کے آنا ہے اور ڈسکرپشن میں پیس کر دینا ہے اب یہ دیکھیں سارے آ چکے ہیں میں نے پیس کر دیئے اب نیچے آ جائیں نیچے آپ نے ہیشٹیک لگانے ہیں تو ویورز جو آپ نے ہیشٹیک لگانے ہوتے ہیں صرف آپ نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگانے ہوتے ہیں کبھی بھی آپ ہیشٹیک ویڈیو کے ٹیگز میں نہ لگائیں اگر آپ نے ٹیٹل میں لگانے ہیں تو صرف ایک ہیشٹیک لگائیں تو اب دیکھیں میں ڈسکرپشن میں ہیشٹیک ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ہیش گوگل ایڈز ایکاؤنٹ یہ تھرڈ پہ آپ کو مل رہا ہے گوگل ایڈز ایکاؤنٹ کیسے بنایا ہے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں دوبارہ ہیش گوگل ایڈز ایکاؤنٹ اس کو سلیٹ کر لیتے ہیں اب نیچے یہ دیکھیں میں اور جو ہے نا ہیشٹیک یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں ویورز آپ کے سامنے میں نے ساتھ آٹھ ہیشٹیک ایڈ کر دیا ہیں جن میں یوٹیوب ہیلپ ہو گیا ویوز ہو گیا سبسکرائب ہو گیا ہم گوگل ایڈ کس لیے لگاتے ہیں تو ویورز یہاں پہ آپ کی ویڈیو کی ڈسکرپشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب آپ بیک آجائیں آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ ٹو پلی لیسٹ پہ یہاں پہ آپ کی پلی لیسٹ ہے اگر آپ نے بنا رکھی ہے میں نے تو بنا رکھی ہے یہ دیکھیں میں سلیٹ کر لیتا ہوں اور ڈن پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے مور آپشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے شوہر ہے ایڈ ٹیگز تو ویورز یہاں پہ آپ نے ٹیگز ایڈ کرنے ہیں ٹیگز آپ نے کون سے ایڈ کرنے ہیں کہاں سے لینے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکرپشن میں ایڈ کی ہیں جو ہمارے ٹائٹل میں ہیں وہی آپ نے اٹھانے ہیں یہاں پہ پیس کر دینا ہے یہ دیکھیں میں ایڈ کرتا ہوں ہاؤ ٹو پریئیٹ گوگل ایڈز ایکاؤن گوگل ایڈز کا ایکاؤن کیسے بنائے ہیں یہ دیکھیں میں نیچے ایڈ کرتا جا رہا ہوں تو ویورز اس طرح آپ نے کافی سارے ٹیگز یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے جو آپ کی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور ٹائٹل میں ہیں اب آپ کی ویڈیو کے ٹیگز بھی آ چکے ہیں اس کے نیچے ایک ایمپورٹنٹ سیٹنگ ہے یہ دیکھیں آپ کو آپشن مل رہا ہے کیٹیگری کا میں نے اس کو آلیڈی سیلٹ کر رکھا ہے لیکن آپ نے اپنی ویڈیو کے حساب سے کیٹیگری کو سیلٹ کرنا ہے کیٹیگری بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کو اپنی ویڈیو کے لیے کیٹیگری سیلٹ کرنی ہوتی ہے تب یوٹیوب کو آپ کی ویڈیو کا پتہ چلتا ہے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو لوگوں کے سامنے شو کراتا ہے یہ دیکھیں کافی ساری کیٹیگریز ہیں یہاں پہ میں نے سینس ان ٹکنالوجی ایڈ کر رکھا ہے تو ویورز اب آپ نے بیک آ جانا ہے آپ آج ہیں ٹائٹل میں ٹائٹل میں ہم کسی بڑے یوٹیوبر کو منشن کرتے ہیں تو منشن کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں ایڈ دی ریٹ آگے میں نے کاشم مجیر ڈال دیا تو ویورز اس کے بعد اب ہم نے تھامنیل ایڈ کرنا ہے تو آپ نے پینسل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنا تھامنیل لینا ہے اور اسے ایڈ کر دینا ہے تو ویورز اب ہمارا تھامنیل بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ویسیبیلیٹی ہے ابھی آپ نے اس کو انلسٹڈ رکھنا ہے کیونکہ آگے بھی کام ہے جو ہم نے کرنا ہے تو ویورز یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو انلسٹڈ رکھ کے سیو کر دینا ہے اب جو ایمپورٹنٹ سیٹنگ ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو کروم بروسر پر آنا ہے ویورز ویڈیو کے ایسی او ایسے نہیں ہوتی تو آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کی ویڈیو ویرل ہوتی ہے تو ہم نے آجانا ہے کروم بروسر پہ یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے آپ نے اوپر ریڈ ایرو پہ کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو آپشن مل رہا ہے ڈسٹ اپ سائیڈ کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ پیج آ جاتا ہے تو ویورز یہاں پہ آپ نے اپنی چینل آئی ڈی پہ کلک کرنا ہے اور یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا چینل کروم بروسر میں اس طرح اوپن ہو جاتا ہے تو ویورز اب آپ نے آنا ہے کنٹینڈ پہ اور اپنی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویڈیو اوپن ہو چکی ہے اور اس کی ساری کی ساری ایسی او ہو چکی ہے آپ جو دو تین کام ہیں آپ نے یہاں پہ کرنا ہے آپ نیچے آ جائیں مور پہ کلک کریں یہاں پہ نیچے آپ کو لینگویج دکھائی دے رہی ہے میں نے آل لیڈی سیلیکٹ کر رکھی ہے آپ نے اپنی ویڈیو کی لینگویج کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے certificate captions آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے والا this content has never aired in the US آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور اس کے نیچے آپ کو location مل رہی ہے location وہاں پہ select نہیں ہو رہی تھی تو ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں ایشیا select کر لیتا ہوں تو viewers اب ہماری location بھی add ہو چکی ہے اب آپ نے اوپر آ جانا ہے جو important setting ہے یہاں پہ آپ نے on کرنی ہے یہ دیکھیں آپ کو مل رہا ہے end screen اور card تو viewers آپ کو end screen اور card کا یہاں پہ option ملتا ہے آپ کو white studio میں option نہیں ملتا تو آپ نے یہ لازمی لگانا ہوتا ہے اس سے آپ کی پرانے ویڈیو بھی ویرل ہو سکتی ہیں اور آپ کا چینل کافی زیادہ grow کرتا ہے تو میں end screen پہ click کرتا ہوں یہاں پہ یہ ہے import from the latest video میں اس پہ click کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آ چکے ہیں جو already میں لگاتا ہوں اب میں نے save پہ click کر دینا ہے اور دوبارہ card پہ آ جاتے ہیں اور یہاں نیچے plus کا option ملنا ہے اس پہ click کرنا ہے play list پہ click کرنا ہے یہ play list ہے میں سب سے پہلی والی لے لیتا ہوں اور اس کو پکڑ کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں دوبارہ plus پہ click کرتے ہیں play list پہ click کیا دوسری play list کو select کیا اس کو center میں رکھ دیتے ہیں اب تیسری کو لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں اس کو loss پہ رکھ دیتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے save پہ click کر دینا ہے تو viewers اب آپ کی ویڈیو کی complete SEO ہو چکی ہے اب باری آ گئی ہے آپ کی ویڈیو کو upload کرنے کی تو viewers آپ نے visibility پہ click کرنا ہے یہاں پہ نیچے public ہے آپ نے اس پہ click کرنا ہے done پہ click کرنا ہے اور save کر دینا ہے آپ کی ویڈیو یہاں پہ upload ہو جائے گی لیکن میں اس کو schedule پہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ویڈیو کو 3 بجے upload کرتا ہوں میں schedule پہ click کرتا ہوں یہاں پہ date select کرتا ہوں اور time set کرتا ہوں اب دیکھیں میں done پہ click کر دیتا ہوں اور اوپر save کا option آئے تو viewers یہ ہوتا ہے proper طریقہ اپنی ویڈیو کی seo کرنے کا اگر آپ نے 4-5 مردبہ اس طرح اپنی ویڈیو کی seo کر لی پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا آپ یہی seo 10-15 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں کر لیں گے لیکن اس سے جو آپ کو فیدہ ہوگا آپ کی سوچ ہے جو ویڈیو viral ہوتی ہے وہ یہی seo کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی ویڈیو کی proper seo ہوتی ہے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو recommendation میں بھیجتا ہے اور آپ کی ویڈیو viral ہو جاتی ہے تو viewers امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی helpful ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ